اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز بیریہ ٹاؤن کراچی سے میں ہوں مہر باجبہ اور ویڈیو میں میرا ساتھ دیں گے حافظ آرون اس ٹائم ہم بیریہ ہائٹس کی لوکیشن پہ موجود ہیں اور اس ٹائم ٹاور اے کے بلکل سامنے ہم گزر رہے ہیں حافظ صاحب یہ بتائیں کہ بیریہ ہائٹس کی سراؤنڈنگ میں کیا چیزیں ہیں میرا بھائی بیریہ ہائٹس کی سراؤنڈنگ میں پریسنٹ ٹین نے آ رہا ہے پریسنٹ سیون جدھر ہزار گز کی کٹنگ دی گئی تھی وہ آ رہا ہے پریسنٹ ادھر گار بھی بن رہے ہیں جو پریسنٹ ٹین ہے وہاں پہ اوورال پپولیٹڈ ایریہ ٹوٹل فیملی اس وقت موو ہو چکی ہیں اور یہ بتائیں کہ اس میں جو پریسنٹ نائنٹین کے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہیں اور بیریہ ہائٹس کے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے جو پریسنٹ نائنٹین کے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہیں ان کا جو سائز ہے وہ ساڑے نون سو سکیر فیٹ ہے اور جو بیریہ ہائٹس کے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہیں ان کا سائز جا ہے وہ ساڑے گیارہ سو سکیر فیٹ ان کا جو ٹوٹل سائز بن رہا ہے اس میں کچھ اپارٹمنٹ میں ایکسٹر لینڈ ہے اور کچھ جو ہیں وہ ساڑھے گینہ سو سکیئر فٹ کے ہی اپارٹمنٹ ہیں اچھا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریسنٹ نائنٹین کی گراؤن فلور پہ تو اپارٹمنٹ دیئے گئے ہیں لیکن یہ جو بیریہ ہائٹس کے ٹاورز ہیں ان کی گراؤن فلور پہ شاپس ہیں تو یہ کمرشل شاپس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں جو بیریہ ہائٹس کے گراؤن فلور کے اوپر شاپس دی گئی ہیں ان کا جو سائز ہے وہ تین سو اور ساڑھے تین سو سکیئر فٹ ہے اس کی ایک امپورٹنس بیریہ ٹاؤن کراچی میں ایک الگ سے ہے کیونکہ اس کے اگر اوورال سروننگ دیکھی جائے تو پریسنٹ ٹیل آرہا ہے ٹین نے آرہا ہے اور پریسنٹ سیمن آرہا ہے ادھر کہیں بھی اس طرح کی شاپس نہیں دی گئی تو اس وجہ سے اس کی الگ سے امپورٹنس ہوگی جس طرح ٹاور اے و ریچ کو پوزیشن ملے تو جتنی بھی ان میں شاپس تھی ہیں وہ آلریڈی رینٹ اوٹ ہو چکی ہیں کچھ شاپس بھی بھگئی ہیں یہاں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر سیلز اینڈ مارکٹنگ بھی بہت زیادہ کی ہے جن لوگوں نے انسوالمنٹ پر بائی کی ہوئی تھی ان لوگوں نے آج اس میں کافی زیادہ اچھا ریٹرن حصل کی ہے اچھا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پریسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹ اور بیریہ ہائٹس کے جو اپارٹمنٹ ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ اس میں پاورڈر روم دیا گیا ہے بیریہ ہائٹس میں اور پریسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹ میں پاورڈر روم نہیں ہے اس کے سٹور کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے اور اگر دکھا جائے جو ڈرائنگ ڈائننگ ایریہ ہے وہ بھی اس سے تھوڑا سا کھلا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے اچھا آپ صاحب بھی بتائیں کہ اس میں ٹوٹل کتنے ٹاورز بن رہے ہیں اس ٹائم مل چکا ہے باقی جو ریمیننگ ٹاورز ہیں ان کو ابھی پوزیشن ملنے میں کوئی کچھ ٹاورز کو انہوں نے سیم منتھ میں ہی پوزیشن دے دینا ہے باقی جو ریمیننگ بات جائیں گے انہوں نے نیکس ٹیئر دینے کا پلان ہے ان کو کیونکہ کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے ان کے اوپر اور لیبر لگی ہوئی ہے بیریٹون کی جو منجمنٹ ہے ان کا اس ٹائم اگر جو دیکھا جائے تو انہی ٹاورز کے اوپر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد ان ٹاورز کو جو باقی ریمیننگ ہیں ان کو بھی پوزیشن دینے والے ہیں اچھا اس کی فینشنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹاور اے اور ایچ کے ساتھ جو ٹاورز لگ رہے ہیں جیسے ٹاور بی ہے اور دوسری سائیڈ پر ٹاور جی ہے ان پر کام کی سپیڈ زیادہ ہے اور کمپریٹیبلی دوسری ٹاورز میں اس ٹائم جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی کام ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس میں جو آپشن ہے جو آوٹر اپارٹمنٹ ہے اس کی پرائز کیا ہے اور جو انر اپارٹمنٹ ہے ٹو بیٹ اور اس کا فلور پلان تھوڑا سا ذرا ڈسکس کریں اس کا پہلے میں آپ کو فلور پلان بتا دیتا ہوں کہ جو بیری ہائٹس کے فلور پلان ہے وہ گرون پلاس نائن فلورز کے اوپر یہ پروڈیکٹ ہے تو اس میں جو گرون پر انہوں نے شاپس دی گئی تھی ہیں میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ تین سو اور ساڑھے تین سو سکیر فٹ کی شاپس تھیں اس کے بعد رمیننگ جو ہیں وہ اپارٹمنٹ ہیں تو جن ٹاورز کو پزیشن ملا ہے وہاں پہ جو پرائز اس وقت چال رہی ہیں آپ کو اپارٹمنٹ اگر آپ اوٹر اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو کاشٹ کرے گا کوئی ایک روڑ 38 لیک سے ایک روڑ 45 لیک کی بریکٹ میں آپ کو یہ اپارٹمنٹ کاشٹ کرے گا اگر آپ یہاں پہ اپارٹمنٹ اپنا بائی کرنا چاہتے ہیں یا کمپاؤنڈ فیز بلفرز لیتے ہیں تو وہ آپ کو کاشٹ کرتا ہے ایک روڑ 20 لیک سے ایک روڑ 30 یا 35 لیک کی بریکٹ میں وہ آپ کو کاشٹ کرتا ہے اس میں کچھ ریزن ایسی ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے اس میں ایکسٹر لینڈ پے کیا اور ایکسٹر لینڈ تھی کوئی 20 لاکھ تھی کسی کی 15 لاکھ تھی وہ سائز کے حساب سے تھی جتنے سپیر فیٹ زیادہ تھے اسی حساب سے ایکسٹر لینڈ تھی اس وجہ سے ان کے ریٹ جو ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ آ رہے ہیں اس میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو پریسنٹ 19 کا جو انر کمپاؤنڈ ہے اس میں پارکنگ ایری ہے لیکن جو بیریہ ہائٹس کا جو انر حصہ اس میں اس کو کم مرڈ کیا گیا ہے مطلب پارکنگ جو ہے وہ سراؤنڈنگ میں اور کمپاؤنڈ اندر والی سائیڈ پہ جہاں پہ بچوں کے لیے پلی ایری ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس ٹائم جو اگر رینٹل انکم جنریٹ کرنی ہو کسی نے کو اپارٹمنٹ بائے کر کے تو یہ کیسی آپشن ہے بیریہ ہائٹس کی بیریہ ہائٹس کی یہ آپشن آپ نے بہت اچھا کوئیسن کی ہے بہت اچھی آپشن ہے اگر آپ اس وقت اپنا یہاں پہ اپارٹمنٹ بائے کرتے ہیں تو کیونکہ لوگ اس وقت لوگوں کا رجوج ہے وہ بیریہ ہائٹس کی طرف ہے کیونکہ اس کے ساتھ این ایک گلری بھی ہے اور رینٹل انکم کے حوالے سے یہاں پہ جو رینٹ آپ کو لے سکتے ہیں یہاں پہ اپارٹمنٹ اپنا بائے کر کے وہ کوئی تھرٹی فائیو سوزنڈ کے حساب سے یہاں فورٹی یا فورٹی فائیو سوزنڈ تک آپ یہاں سے رینٹل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ بیریہ ہائٹس کے نیچے شعب بائے کرتے ہیں گرانڈ فلور کے اوپر وہاں سے جو رینٹل انکم ہے وہ کوئی جو آپ ایک لاکھ سے لے کے ایک لاکھ پچیس تیس ہزار کی قیمت تک لے سکتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز میں ضرور منشن کروں گا وہ یہ کہ پریسنڈ جو ٹین اے اور الیون اے کے ویلاز ہیں ان کا مطلب جو اگر ہم پرائیز وائز دیکھیں ان کو تو ان کی پرائیز اس ٹائم دو کروڑ دس لاکھ روپے دو کروڑ پنہ لاکھ روپے اس طرح ایوریز پرائز ہے بالکل اور اس کی جو ہمیں رینٹل انکم جو جنریٹ ہوتی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پروکسیمیلی 50,000 جو ہے وہ رینٹ جنریٹ ہوتا ہے لیکن اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک روڑ تیس پہنتیس لاکھ روپے چالیس لاکھ روپے کی رینج میں ہم جو آپ اپارٹمنٹ بائے کرتے ہیں اس میں ہمیں جو 35,000 جو ہے وہ رینٹ جنریٹ ہوتا ہے تو کمپریٹیبلی ویلا سے اپارٹمنٹ کا رینٹ اچھا جنریٹ ہو رہا ہے بلکل اچھا اس میں ایک اور چیز منشن کریں جیسے اس کی سراؤنڈنگ میں گرینڈ جامعہ ماسک ہے اور دوسرے پریسنٹ ایٹ کی انٹرنس ہے اچھا اس کا جو مین آپ کہہ لیں پارک ہے وہ کون سا ہے اس کا جو مین پارک ہے وہ بلکل اس کے ٹین اے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے بلکل اس کے ساتھ ہی لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بیریہ ہائٹس کے اندر بلکل سارے ٹاوروں کے درمیان انہوں نے پارک بغیرہ دیئے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے گرینڈ جامعہ ماسک ہے جو کہ ایک فیموس اور پاکستان کی سب سے بڑی ماسک ہے بلکل ٹھیک اچھا ریویورز مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبر پر کانٹیک کریں آہ تینکی سو مچ